TAC TV اپ ٹائی وی اپٹیٹس یو آپ کرونا سیچویشن in کانیدا and around the globe ڈیلی کنیڈین نیوز بولیٹن in ہندی اور اوردو only at TAC TV کنیڈین سوبی اونٹیریو میں کورونا وارث کے سبب لگائی جانے والی پابندیاں ہٹا دی گئیں حکام کا کہنا ہے کہ مہتاتھ رہتے ہوئے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں گے بارہ سال سے زائد عمر کے تیرانسی فیصد شہریوں کو ویکسین کی دونوں خوراکے دے دی گئی کینیڈا میں کورونا وارث کی سبب دی جانے والی حکومتی امداد ختم کر دی گئی فوڈ بینکس کی جانب سے حکومتی امداد کے اختتام پر تشفیش کا اظہار لاکھوں لوگوں نے حکومتی امداد سے فائدہ اٹھایا کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے مریضوں کے مجموع اتعداد سترہ لاکھ دو ہزار پانس سو ستاسی تک جا پہنچی ہلاکتیں اٹھائیس ہزار سانس سو انتیس ہو گئی افغان نائب وزیر آزم ملہ عبدالغنی برادر کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات چین اور افغانستان کے درمیان اقتصادی اور سیاسی تعلقات پر گفتگو زبی اللہ مجاہد کی فتح پر افغان کے کٹین کو مبارک پات امریکہ کا سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان وائٹ ہاؤس نے امریکہ جانے والے غیر ملکی مسافروں کے لیے نئے قوانین کا خاکہ بھی پیش کر دیا نئے قوانین اور پابندیوں میں نرمی کا اطلاق آٹھ نومبر سے ہوگا ریکارڈ ویکسینیشن کے باوجود چین میں ایک بار پھر کورونا کیسز میں اضافہ دنیا بھر میں کورونا وارث سے چوبیس کرور انانچانس لاکھ چون ہزار نو سو اکاسی افراد متاثر موزی وارث سے امواد انانچانس لاکھ تہتر ہزار دو سو اکھتر ہو گئی ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبر تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ پر آرڈر کریں www.greenish.com کنیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیر ڈک فور نے سماجی میل جوڑ پر آئیت پابندیوں میں نرمی کی حکومت اگرام کو انتہائی محتاط کرا دیا ہے تاہم کچھ ماہرین کی جانب سے خدشات کا اثار کیا گیا ہے مزید افصیلات اس ریپورٹ میں کنیڈین صوبے اونٹیریو میں پری اوپننگ پلان پر عمل کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کے سبب لگائی جانے والی پابندیاں اٹھا لی گئیں کنیڈین صوبے اونٹیریو کے پریمیر ڈک فور نے سماجی میل جوڑ پر آئیت پابندیوں میں نرمی کے حکومتی اگرام کو انتہائی محتاط قرار دیا ہے تاہم کچھ ماہرین کی جانب سے خدشات کا اظہار کیا گیا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ جاننا مشکل ہے کہ جنوری یا مارچ میں اونٹیریو میں کیا صورتحال ہوگی صوبائی حکام کا کہنا ہے کہ وہ سیاہوں کو ویکسین لگانے کے آپشن پر غور کر رہے ہیں ٹرانٹو میں اونٹیریو کی آرٹ گیلری نے گزشتہ جمعہ کو ویکسینیشن کا ثبوت مانگنا شروع کیا یہ قوائد بارہ سال اور اس سے زیادہ عمروالوں پر لاغو ہوتے ہیں اسی طرح کی پالیسی رائل اونٹیریو میوزیم میں ستائیس اکتوبر کو لاغو ہونے والی ہے میوزیم نے کہا کہ وہ تمام مقامات پر ویکسین کا ثبوت طلب کرے گا اونٹیریو میں پیر کو تین سو چھبیس نئے کووید نائنٹین کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ وائرس سے کسی کا انتقال نہیں ہوا کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب دی جانے والی حکومتی امداد کینیڈا امرجنسی ریسپونس بینفٹ کے ختم ہونے سے فوڈ بینکس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے مزید تفصیلات اس رپورٹ میں کینیڈا میں کرونا وائرس کے سبب دی جانے والی حکومتی امداد کینیڈا امرجنسی ریسپونس بینفٹ کے ختم ہونے سے فوڈ بینکس کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا ہے فوڈ بینکس کا کہنا ہے کہ گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور کھانے کی طلب میں اضافہ کے حکومتی امداد بند ہونے سے مسائل بڑھ سکتے ہیں حکومت کے ایک اندرونی تجزیے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ وفاقی کینیڈا ریکاوری بینفٹ حاصل کرنے والے کینیڈین باشندوں کی اکثریت ختم ہونے والے امدادی پروگرام کے مسلسل یا دوبارہ وصول کنندگان تھے ایمپلائیمنٹ اینڈ سوشل ڈیویلپمنٹ کینیڈا کی جانب سے کی گئی تشخیص سے پتا چلا ہے کہ جون کے آوائل تک پندرہ لاکھ یعنی اٹھارہ لاکھ منفرد وصول کنندگان میں سے تقریباً پچھتر فیصد مسلسل یا بار بار انداد حاصل کرنے والے لوگ تھے ان میں تقریباً چھے لاکھ ستائیس ہزار وصول کنندگان شامل تھے جنہوں نے ایک وقت میں مہینوں تک درخواست دی اور فائدہ حاصل کیا ایک بار بھی وقعہ نہیں لیا دستاویز کا جائزہ لینے والے ماہری نے تجزیہ تجویز کیا کہ تجزیہ انکم سپورٹ پروگرام کی ضرورت کی سطح کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ہفتے کے آخر میں ختم ہوا آخر تک تقریباً آٹھ لاکھ افراد ادائیوں پر انحصار کر رہے تھے جن کے پاس اپنے مالی معاملات کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے صرف 48 گھنٹے تھے جب لبرلز نے چمیرات کو بینفٹ پیکج میں تبدیلی کا اعلان کیا ماہرین کا کہنا ہے کہ کارکونوں کو کرایا ادا کرنے اور اپنی رہائش سے محروم نہ ہونے کے لیے کینیڈا ریکاوری بینفٹ کی ضرورت ہے بہت سے کارکون صرف جز وقتی کام تلاش کر سکتے ہیں انہیں اتنی شفٹیں نہیں مل رہی ہیں کہ وہ اپنے اخراجات پورے کر سکیں حکومت نے کہا کہ سی آر بی کی اب ضرورت نہیں ہے کیونکہ کینیڈا کی معیشہ چند ماہ پہلے کے مقابلے میں بہتر کارکردگی کا مظہرہ کر رہی ہے جس میں لیبر مارکٹ بھی شامل ہے جس نے گزشتہ سال وبا کے آغاز پر ختم ہونے والی تیسلا ملازمتوں کو بحال کیا تھا انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو اکتالیس تک جا پہنچی ہے اس حوالے سے ایک مزید جانتے ہیں کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کرونا کے مریضوں کی مجموعی تعداد سترہ لاکھ دو ہزار پانچ سو ستاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں اٹھائیس ہزار سات سو انتیس ہو گئیں ملک بھر میں سولہ لاکھ چھالیس ہزار سے زائد مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کرونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد پانچ لاکھ ستانوے ہزار آٹھ سو اکتالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نو ہزار آٹھ سو چھالیس ہے کینیڈا میں کرونا وائرس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک صوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کرونا وائرس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ بائس ہزار نا سو پہ چانوے ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد کیارہ ہزار چار سو ستتر تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق وابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں تین لاکھ بیس ہزار سات سو ارسٹھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ تین ہزار اکاون افراد ہلاک ہو چکے ہیں بریٹش کولمبیا میں کیسز کی تعداد دو لاکھ بیس ہزار پانچ سو سولہ ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دو ہزار ایک سو اونتنس ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی ورک اپ میں فتح پر پوری قومت کو مبارک بات پیش کرتا ہوں مجزی تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اغوانستان کے نائب وزیر اعظم ملہ عبدالغنی برادر نے قطر کے دار الحکومت دو ہا میں چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کی ہیں یہ بات طالبان حکومت کے ترجمان اور نائب وزیر اطلاع زبی اللہ مجاہد نے جاری کیے گئے ایک بیان میں بتائی ہیں انہوں نے مزید بتایا کہ ملاقات میں اغوانستان کی سیاسی و اقتصادی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا زبی اللہ مجاہد کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملاقات میں چین اور اغوانستان کے درمیان اقتصادی و سیاسی تعلقات پر گفتگو بھی کی گئی علاوہ عزیز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں زبی اللہ مجاہد نے کہا کہ ٹیم کی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں فتح پر پوری قوم کو مبارک بات پیش کرتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ ٹیم کی کرکٹ کے میگا ایونٹ میں مزید کامیابیوں کے لیے دعا گو ہوں امریکہ نے کورونا وارث کی وجہ سے غیر ملکی مسافروں پر لگائی گئی سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا امریکہ کے لیے سفر کرنے والوں کو کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکٹ لازمی دکھانا ہوگا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکہ نے کرونا وارث کی وجہ سے غیر ملکی مسافروں پر لگائی گئی سفری پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا خبر سائداروں کے مطابق اب امریکی شہریوں کے علاوہ غیر ملکی شہری بھی امریکہ کا سفر کر سکیں گے دوہزار بیس میں وبائی مرز شروع ہونے کے بعد پہلی بار پروازوں کی پابندیاں ختم کی گئی ہیں وائٹ ہاؤس نے امریکہ جانے والے غیر ملکی مسافروں کے لیے نئے قوانی کا خاکہ بھی پیش کر دیا ہے نئے قوانی اور پابندیوں میں نرمی کا اطلاق آٹھ نومبر سے ہوگا امریکہ کے لیے سفر کرنے والوں کو کرونا ویکسینیشن سرٹیفیکٹ لازمی دکھانا ہوگا امریکی ہیلتھ ریگولیٹرز کی طرف سے منظور شدہ کوئی بھی ویکسین قابلے قبول ہوگی ویکسین شدہ افراد کو تین دن پہلے اور غیر ویکسین شدہ کو ایک دن پہلے کوویڈ ٹیسٹ لازمی کروانا ہوگا بائیڈن انتظامیہ کا کہنا ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کے بچے ویکسینیشن کی شرط سے مستثنہ ہوں گے لیکن پھر بھی سفر کے تین دن کے اندر لیا گیا منفی ٹیسٹ پراہم کرنا ضروری ہوگا اگلے ماہ سے امریکی سفری پابندیوں سے چھوٹ حاصل کرنے والے ممالک میں برطانیہ، یورپ، چین اور بھارت سمیت درجانوں ممالک شامل ہوں گے اس وقت برازین، چین، جنوبی افریقہ، برطانیہ، یورپ کے چھبیس ممالک، آئرلینڈ، بھارت اور ایران سے آنے والوں پر سفری پابندیاں آئید ہیں چین میں کورونا وبا میں اضافہ ہوا ہے جس کے بعد متاثرہ علاقوں میں سکول اور سیاحتی مقام بن کر دیے گئے جبکہ پروازے، ٹرینے اور بس سرویس موطل کی جا چکی ہیں اس حوالے سے مزید چانتے ہیں ریکارڈ ویکسینیشن کے باوجود چین میں ایک بار پھر کرونا کیسز میں اضافہ ہو گیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹ کے مطابق چین میں کرونا وبا میں اضافہ ہوا ہے جس کے بعد لانزو شہر میں لاکڈاؤن لگا دیا گیا ہے متاثرہ علاقوں میں اسکول اور سیاحتی مقام بند کر دیے گئے ہیں جبکہ پروازے، ٹرینے اور بس سرویس موطل کی جا چکی ہیں چینی دار الحکومت بیجنگ میں بھی کرونا پابندیاں سخت کر دی گئی ہیں اور لوگوں کو شہر نہ چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد چوبیس کروڑ انانچاس لاکھ چوان ہزار ناؤ سو اکیاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ اس موزی وائرس سے اموات انانچاس لاکھ تہتر ہزار دو سو اکتر ہو گئی جبکہ بائیس کروڑ بیس لاکھ ستاون ہزار ناؤ سو چھہتر کرونا مریض سہتیاف ہو چکے ہیں برطانیہ میں کرونا وائرس کے باعث اموات کی تعداد ایک لاکھ انتالیس ہزار پانس سو اکتر ہو گئی جبکہ کیسز کی تعداد اٹھاسی لاکھ ناؤ ہزار سات سو چھہتر ہو چکی ہے ترکی میں کرونا وائرس سے اموات انتر ہزار تین سو چھوالیس تک جا پہنچی ہے جبکہ کیسز اٹھتر لاکھ انناسی ہزار چار سو ارسٹھ ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد ایک لاکھ پچیس ہزار تین سو تیرے سٹھ ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز اٹھاون لاکھ ارسٹھ ہزار تین سو ساتھ ہو گئے سعودی عرب اسی پیرس میں پچپنوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار سات سو اسی ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار تین سو تین تک جا پہنچی ہے تیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فل بقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہیں تیک ٹی وی موسیقی